اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آپ سب کیسے امیدے سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لئے مسور کی ڈال پلاو لے کر آئیں تو یقین جا رہے ہیں ایک بار بنائیں آپ کے گھر والے تو دیوانے ہو جائیں گے اور تعریف کے بغر نہیں رہ پائیں گے تو یہ جلدی جھٹ پڑ تیار بھی ہو جاتا ہے اور جب پکانے کا ممناہ ہو یہ تو بہت ہی اچھا ہے تو چلیں اپنے ریسیپی کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے مسور کی ڈال لیے لیکن ہم نے اس کو بھگویا تھا تو آپ لازمی اس کو آدھا پون گھنٹہ ضرور بھگویا ہے دیکھیں یہ ہم نے بھگویا تھا اس کے بعد ہمارے پاس آدھا کلو ہے جو ہے باسمتی رائز ہیں یہ دیکھیں ہم نے اس کو بھی بھگو دیا ہے دو عدد ٹماٹر ہے ہم نے جو اس طرح کٹ کر لیا ہے دیکھیں دو ٹی سپون جو ہے ادھا گلیسن کا پیسٹ ہے ہمارے پاس ایک عدد ہم نے بڑی سلائس کر پیاز لیے جس کو ہم نے بارک بارک سلائس کر لیا ہے یہ گرم مسالہ ہے گرم مسالہ میں ہمارے پاس بادیان کا پھول ہے سبز لائچی ہے تیز پتہ ہے زیرہ ہے لونگ کالی مرچیں ہیں اور دالچینی ہے یہ اس طرح ہم نے گرم مسالہ لیا ہے اور یہ ڈرائی مسالہ ہے ہلزی پاوڈر ہے لال مرچ پاوڈر ہے نمک ہے اور یہ ہرہ مسالہ لیا ہے ہرہ پودینہ ہے ہری مرچیں ہیں اور لیمبو ہے اس کو بھی دیکھیں ہم نے کٹ کر لیا اس طرح تو چلے اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھیں آئل ہمارا تقریباً گرم ہو چکا یہ آئل ہمارا جب گرم ہو جائے گا تو گرم ہونے کے بعد ہم نے اس میں جو اپنے گرم مسالہ ہم نے لیا تھا جو ہم نے آپ کو بتایا تھا ہم وہ ڈالیں گے اسے یہ دیکھیں اس میں وہ ڈال کے اس کو کڑکڑانے تک پکائیں گے تھوڑے سی اس میں تاکہ خوشبو آنے لگے بس خوشبو آنے تک ہم اس کو پکائیں گے ہم نے زیادہ اس کو کالا نہیں کرنا بس جتنی دیر ہماری اس میں سے خوشبو آنے شروع جائے گی بس ہم نے اتنا ہی اس کو پکانا ہے بس اس سے زیادہ ہم نے اس کو نہیں پکانا بس تقریباً ہماری دیکھیں اس میں سے خوشبو آئل میں سے خوشبو آنے لگی ان مسالوں کی اس کے بعد جو ہم نے پیاز اپنی لیتی جو ہم نے سلائس کری تھی بارک بارک جو ہم نے آپ کو بتایا تھا یہ بھی ہم اس میٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں پیاز کو ہم گولڈن براؤن ہونے تک پکائیں گے دیکھیں اس کو ہم نے براؤن کرنا ہے اس کو ہم براؤن کر لیں گے جب تک ہم چمچہ چلاتے جائیں گے اور براؤن کر لیں گے پیاز کو ہم دیکھیں پیاز اس طرح ہماری براؤن ہو جائے گی اس طرح ہم کرتے جائیں گے یہ دیکھیں چمچہ چلائیں گے اور پیاز ہم اپنی براؤن کر لیں گے یہ دیکھیں پیاز ہماری براؤن ہو چکی ہے تقریباً بس ہم نے اتنی ہی پیاز براؤن کرنی تھی بس اس سے زیادہ ہم نے نہیں کرنی تھی پھر اس کے بعد ہمارے پاس ادرک لیسن کا پیسٹ جو ہمارے پاس تھا ہم وہ ایٹ کر دیں گے وہ ایٹ کر کے ہم اس کو بھی تھوڑی دیر بھونیں گے تاکہ ادرک لیسن کا جو ایک سمیل ہوتی ہے کچھے پھنے کی وہ دور ہو جائے اس طرح ہم ڈال کے اس کو اچھی طرح اس کو ہم بھونیں گے پانچ منٹ تک تقریباً یہ دیکھیں دیکھ رہے ہیں ہم اس کو بھون آئے ہم نے دیکھیں اس میں سے تقریباً اچھی سے خوشبہ آنے لگی اس کے بعد جو ہمارے پاس ہم نے دال اپنی لیتی وہ بھی ہم اس میں ایٹ کریں گے بص اب اس میں اچھی طرح دے گے اس کو مکس کر دیں گے ہم یہ دیکھیں مکس کریں گے بص اب اس میں جو ہم نے اس کو مکس کرنے کے بعد جو ہم نے اپنے ڈرائے gemaakt لیتے جو ہم نے آپ کو بتایا دے ہنڈی لال میرس پوڈر اور نتے وہ بھی ہم اس پہ کریں گے وہ بھی ڈال کے ہم اسے اس کو مکس کریں گے دیکھیں تاکہ مسالہ اور ڈال ہمارے ایک سے مکس ہو جائیں یہ دیکھیں ہمارے ہو چکے ہیں اب اس میں ہم آدھر گلاس تقریبا پانی ڈالیں گے تاکہ ہماری دال جو ہے وہ گل جائے بس آدھر گلاس پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح بس پانچ منٹ تقریبا لگتے ہیں ہماری دال گل جائے گی کیونکہ ہم نے دال کو تھوڑی دیر بھگویا تھا اس لئے ہماری دال جلدی گل جائے گی دال بھگونے سے یہی فائدہ ہوتا ہے کہ جلدی دال گل جاتی تو دیکھیں یہ دال ہماری تیز آنچ پر ہم اس کو پکائیں گے پانچ منٹ بس پانچ منٹ ہماری لگیں گے اس میں دیکھیں پانچ منٹ کے بعد چلیں چیک کرتے ہیں دیکھیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں اپنے دال کو چیک کرتے ہیں دیکھیں تقریبا ہماری دال جو گل گئی ہے بس ہم نے گل آنا ہے زیادہ اس کو حلوہ نہیں کرنا چاملوں میں اچھی نہیں لگتی بلکل کھلی کھلی ایک دالہ الگ الگ نظر آتا ہے وہ زیادہ اچھا لگتا ہے چاملوں میں ہم نے پانچ منٹ کر دیں گے اس میں دیکھیں تمٹ بھی ہم نے ڈال دیا گو بھی ڈال کے اس کو اچھا طرح تمٹ کو ہم میکس کریں گے دال میں بس یہ تقریبا دیکھیں چولہ تیز کر دیا پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہ دیکھیں چولہ ہم نے آنچ کی تیز کر دیا اس کی چولے کی آنچ کو اس میں ہم پکائیں گے تھوڑا سا تمٹ را ہوا ہے تھوڑا سا جو ہے اس میں مسالے میں گل جائیں پھر اس کے بعد ہم نے چامل لیے تھے جو ہم نے آپ کو بتایا تھا ادھا گلو باسمتی رائز باسمتی رائز لیے تھے اپنے جو ہم نے بھگو کے رکھے تھے تو چلے ہم وائٹ کرتے ہیں اس میں ہی دیکھیں وہ بھی ڈال دیں گے اس میں یہ اب یہ بھی گئے ہمارے چامل اس کو بھی ہم نے اچھی طرح میکس کر دینا ہے یہ دیکھیں چامل دال مسالہ جو اچھی طرح اس کو ہم نے چمچہ چلا کے میکس کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح اس طرح ہم اس کو میکس کر دیں گے اور اس کو تھوڑا تیز آج پہ پکائیں گے یہ دیکھیں اس کو اوبال آنے تک ہم نے دیکھیں اوبال آنے ہمارا شروع ہو گیا چاملوں میں ہی دیکھ رہے ہیں اوبال آنے ہمارا شروع ہو چکا ہے تو مطلب چامل ہمارے پکنے لگے اچھے سے تو اس میں جو ہم نے ہر مسالہ لیا تھا پودینہ ہری میرچ اور لیمبو ہم وہ بھی اٹ کر دیں گے اس میں وہ بھی ہم نے دیکھیں اچھی طرح ڈال گے ہم جو میکس کر دیں گے اس کو چامل کوئی سی بھی چامل بنایا ہے اس میں پودینہ لازمی ڈالیں پودینہ کی جو خوشبو ہوتی ہے جو اس کا ایک اروما ہوتا ہے وہ الگ ہی ہوتا ہے یہ دیکھیں کھانے میں جو اس کا اروما آتا ہے جو بہت ہی مزے کا لگتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں سب اچھی طرح یہ ہرمہ سالہ چامل دال وہ رمہ اس سب ایک سی ہو گئے اب اس کو تھوڑا دیر ہم تیز آنچ پہ پکائیں گے تاکہ یہ پانی تھوڑا ڈرائے ہوگا تو پھر اس کے بعد ہم اس کو اپنا چانوں کو دم لگائیں گے ابھی ہم اس کو تیز آنچ پہ تھوڑا پکائیں گے دیکھیں اس طرح پکائیں گے یہ نکس ہو گیا ہمارا سارا مسالہ دیکھیں چامل بھی ہمارے پکنے شروع ہوگا ہے تقریباً یہ دیکھیں اب جب تک ہمارے ہی تھوڑا سا یہ بس ہمارا تقریباً چامل اب یہ دن ہے ہم اس کو دم لگائیں گے بس ہم نے اتنے ہی پکانا ہے بس اب اس کو ہم دم لگا دیں گے بس جیسے کہ میں آپ کو بتایا دم میں پہلے بھی شروع بھی میں نے چاملوں پہ اپنا دم اقبال لیا کے ضرور دیتی ہوں اس لیے کہ ایک تو سٹریم بھارنے نکلتی چامل بہت جلدی دم ہو جاتے ہیں ہم بہت اچھے ہو جاتے ہیں کہ ایک دانہ کھلا کھلا ہو جاتا ہے تو اس لیے میں اقبال لازمی لگاتی ہوں دیکھیں پندرہ منٹ کے لیے اب اس کو ہم چھوڑیں گے پندرہ منٹ کے بعد چیک کرتے ہیں دیکھیں پندرہ منٹ ہمارے چاملوں کو ہو چکے تو چلیں ہم اپنے چاملوں کو چیک کرتے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں بہت زبدست دیکھیں جو خوشبو جو آئی ہے اس کا یہ دیکھیں بہت زبدست دیکھیں بہت مزیدار خوشبو آئی ہے اس کے جو پورے گھر میں خوشبو پھیل گئی ہے یہ ہمارے مسور کا پلاو جو تیار ہو مسور کی ڈال کا بہترین تیار ہوا یہ دیکھیں اور چامل بھی دیکھیں کہ کھلا کھلا الگ الگ نظر آ رہے ہمارے مسالے ہرہ دھنیا وہ پودینہ ہری مرچیں یہ دیکھیں کتنی مسالے بھی الگ سے نظر آ رہے ہیں ہمارے تو چلیں ریش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے مسور کی ڈال کا پلاو ہمارا دن ہے اور اس کے ساتھ ہم نے یہ کچومر بھی بنایا ہے دیکھیں کچومر بھی بنایا ہے تو آئی ہوپ آج کی ریسیپی آپ لوگوں کو میری اچھی لگی ہوگی اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں آپ کا سپورٹ میری لئے بہت ضروری ہے اور آپ لوگ جو اچھے اچھے کمنٹس کرتے ہیں وہ بھی میں پڑتی ہوں چلیں تو پھر اللہ حافظ